بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ تین کام کرے نمبر ایک اپنی اسبائی کیلئے دعا کرے کیونکہ شیطان نے اس کو برے کام کی طرف لگایا ہے اور اب اس کو آپ کی دعا کی بھی ضرورت ہے نمبر دو اپنے آپ کو اس کے حسد سے بچانے کیلئے ان دعاوں کا احتمام کرے جو حسد سے محفوظ رکھتی ہے خصوصاً سورة الپلق اور سورة الناس کسرت سے فڑے نمبر تین جب آپ کا بائی آپ سے حسد کرے تو آپ اس کو اچھا سا تحبہ دے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے کیونکہ حدیث میں ہیں کہ تحبہ دینا محبت کو بڑھاتا ہے تو جب آپ دوست کو تحبہ دیں گے تو یقیناً اس کا دل نرم پڑے گا کہ میں تو اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہوں جبکہ یہ میرے ساتھ اچھا برطاو رکھتا ہے اور ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان یہ بات دل میں ڈالتا ہے کہ جتنا بھی اچھا سلوک کر لو یہ اپنے کام سے باز نہیں آئے گا لیکن آپ یاد رکھیں کہ جو بات اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس میں حیر ضرور ہوتی ہے تو آپ نیکی کا کام کریں نیکی اپنا رنگ ایک نہ ایک دن ضرور لاتی ہے